اسلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں اچاری چکن مسالہ بہت ہی ڈیلیشیس ریسپی ہے اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر دے اور اگر ایسی پی پسندنا ہے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیگا ہی ڈیلیشی سٹارٹ کرتے ہیں چکن لی ہے میں نے جس میں نے دو ٹی سپون لسان ادھرک کا پیسٹ ایٹ کیا ہے اور یہ میں کچھ پورڈر مسالے ایٹ کروں گا دو ٹی سپون میں نے لیا ہے چکن مسالہ اور دو ٹی سپون ہے چاٹ کا مسالہ وانے ہاف ٹی سپون ریچ چلی پورڈر اور ہاف ٹی سپون ہے چھوٹی الائچی پورڈر کر دیں گے چکن مسالہ دھلیا ہے میں نے وہ ایبریس کا لیا ہے آپ کو بھی لے سکتے ہیں ہاف ٹی سپون ہالڈی پورڈر ایٹ کیا ہے میں نے اور تھوڑا سا میٹ کروں گے ریڈ پورڈ کلرز ہم ٹی سپون نمک ایٹ کیا ہے ان سب کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو ایک ہم ٹی لیے سے ڈھگ کر دیں ہم ٹی سپون ہے ایٹ کیا ہے دارچینی کا چار لونگ ہے ٹی سپون شازیرہ ہٹ کیا ہے اور یہ تین پیاز ہیں جسے میں نے گولڈن کر کے کرش کر لیا ہے مکس کر لیں گے اسے بھی اور یہ آئل ہو ہی آئل ہے جس میں میں نے پیاز گولڈن کر رہے تھے اسے وائل میں میں نے آئٹ کیا ہے تھوڑا سا کھڑی پتہ ہے تین سے چار سابت ڈال میچے ہیں ون ٹی سپون کلونجی اور ہاف ٹی سپون میتھی دانا ہے اور اگر آپ کے پاس رائی ہو تو ہاف ٹی سپون رائی بھی آئٹ کر دیں اور یہ چکن جو میں نے مینیٹ کر کے رکھی تھی اس میں میں نے تھوڑا سا ہر ادنیا آئٹ کیا ہے اور سب کو مکس کر کے ہم پانچ سے ساتھ منٹ کے لیے اس کو ہائی فلیم پر پہلے بھون گے ہوتی آسان ریسیپی ہے اور مہتی مزیدار بنتی ہے ٹرائے کریے گا تین میں نے یہ ٹیمارٹر پیس بنا کے رکھے ہیں یہ بھی میں اس میں اٹھ کر دوں لی اسے بھی اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے ہم میں اسے ڈھک کر پندرہ منٹ کے لیے سلو فلیم پر رکھوں گی تاکہ چکن ہماری اچھی طریقے سے گل جائے دیکھئے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور چکن ہماری اچھی طریقے سے گل چکی ہے اور مسالہ بھی بہت اچھے طریقے سے پک گیا ہے ایک پین لیا ہے جسے میں نے تھوڑا سو آئل ڈالا ہے آئل کرم ہو گیا ہے میں نے ایک شملہ مرچ اور ایک پیاد جسے کیوب میں کٹ کر لیا ہے وہ میں نے اٹھ کر دیا ہے کچھ کڑی پتے ہیں اور دو سابت لال مرچیں اسے ہل کا سپرائی کر لینا ہے ہمیں اسے ہل کا سپرائی کرنا ہے اسے ہل کا سپرائی کرنا ہے اور پس میں اس میں چکن میں ایڈ کر دوں گی اسے اچھی طریقے سے میکس کر لیں گے اور میں اسے دھک کر پانچ منٹ کے لیے سلو فیم پر رکھ دوں گی اسے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور میں نے اسے سرف کر لیا ہے یہ بہت کل ری ہے آپ اسے روٹی یا پراتے کے ساتھ سرف کریں یہ بہت ہی مزیدار سا بنا ہے سکرائی کر لیے گا اور پلیز مجھے کمیل میں ضرور بتائیے گا اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر کرنا مرگو نہیں گا میرے کمیرے کھر میں گیا ملے دیور ملے دیور ملے دیور ملے دیور ملے دیور ملے دیور موسیقی